دیر سٹوڈانٹس اسلام علیکم کلاس تھرڈ سبجیکٹ اردو آج کا جو ہمارا انوان ہے اس کا نام ہے حبہ حاتون اس میں جو مشکل وورٹس ہیں وہ الفاظ ہیں وہ اوپر دیئے گئے ہیں ملکہ فریفتہ حکمران انپڑ مشہور ملکہ کا مطلب کیا ہے بادشاہ کی بیوی یعنی رانی فریفتہ ملکہ آشک دیوانہ حکمران ملکہ حاکم بادشاہ انپڑ ملکہ جس نے پڑھا نہ ہو مشہور ملکہ بہت فیمس جو ہو جاتا ہے اس کو بولتی مشہور ہونا حبہ حاتون بچوں حبہ حاتون کا اصلی نام زون تھا حبہ حاتون کا اصلی نام کیا تھا زون وہ چند ہار پاں پور میں پیدا ہوئی اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا وہ کام پر پیدا ہوئی چند ہار پاں پور میں پیدا ہوئی اور حبہ حاتون کے والد کا نام کیا تھا عبدی راتھر زون کو پانچ سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لئے بھیجا گیا اس کے باپ نے اس کو پانچ سال کی عمر میں امام صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لئے بھیج دیا دو سال بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی دو سال کے بعد زون نے فارسی کتابوں کی جو تعلیم تھی وہ بھی حاصل کی زون کی شادی ایک انپڑ لڑکے سے ہوئی زون کی شادی ایک انپڑ لڑکے سے جو پڑھا لکھا نہ ہو اس لڑکے سے ہوئی تھی سسر سانس اور اپنے شوہر کی جان سے حدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پرشان کرتے تھے وہ اپنے سسر سانس اور اپنے شوہر کی بہت زیادہ حدمت کرتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کے سسرال والے تھے وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے پریشان کرتے تھے دکھ کے انہی حالات میں زون درد برے اشار کہنے لگی جب اس سے دکھ ملتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی درد برے اشار کہنے لگتی تھی اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی اللہ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی آواز بھی بخشی تھی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے زون اپنے درد برے اشار گاتی تھی جب اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا تو وہ اپنے اشار کو گانا شروع کر دیتی تھی اسی طرح ان کی شائرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی تو دور دور تک لوگوں کو پتا چل گیا کہ زون اشار گاتی ہے تو اس کی شائرہ ہونے کی جو بات تھی وہ دور دور تک پھیل گئی زون یہ اشار لے کر پانپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی انہوں نے زون کو حبہ ہاتون کا نام دیا تو وہ ان کے پاس جاتی تھی انہوں نے اس کو کس کا نام دیا حبہ ہاتون کا نام دیا اسی نام سے پھر یہ مشہور ہو گئی ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پانپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے انہوں نے حبہ ہاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوا جب اس نے حبہ ہاتون کی آواز سنی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئے فریفتہ مینز فدا ہونا عاشق بننا دیوانہ بننا تو اس کی دیوانیں بن گئے بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ ہاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بھی بن گئی تو بعد میں انہوں نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا اور انہوں کو کشمیر کی ملکہ بنا دیا حبہ ہاتون کے درد برے اشار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں آج بھی جو کشمیری لوگ ہیں ان کی زبان پر حبہ ہاتون کے درد برے اشار رہتے ہیں حیال کیا جاتا ہے کہ حبہ ہاتون پانر ریٹھن میں مسجد حبہ ہاتون کے قریب دفن ہیں تو بعد میں وہ مسجد حبہ ہاتون کے قریب دفن کی گئی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ آئیں پہ ہتم ہوتا ہے اللہ حافظ